بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز اینی شا کی ریسیپی تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلی ہی آج کی ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنے والے ہوں ایڈ سپیشل جیکن کورما اینڈ پلاؤ کی ریسیپی ریسیپی بہت ہی آسان ہونے والے ہیں اور آپ لوگ کا دل جیت لیں گی یہ دونوں ہی ریسیپی تو ایت پر ضرور رائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو اب بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کورما بناتے ہیں اس کے لیے میں نے کوکنگ پین میں آلیڈی 3-2-4 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لیا تھا اور ساتھ ہی پیاز ایڈ کر لیا آپ نے بالکل ایسی پیاز کو گھٹنے ہیں لمبا لمبا اور پتلا پتلا پیاز ایڈ کر لیں گے پیاز کو اچھے سے ہم پکا لیں گے لائٹ گولڈن ہونے تک اب جب تک یہاں پہ پیاز بن رہے میں ساتھ ہی آپ کو کچھ اور بات بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے بادام اور کاجو بھگو کے رکھ دیئے تھے 15 منٹ پہلے ہی آپ نے بھی نیم گرم پانی میں ان کو بھگو کے رکھ دینا اور ان کا پیسٹ ریڈی کر لینا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو یہاں پہ پیاز کا کلر کافی چینج ہوٹا ہے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ جو سارا پیاز ہے اس پہ ایون کلر آج ہے کرسپی کرسپی لائٹ گولڈن پیاز ہمیں چاہیے تو اس کے لیے مزید اس کو ایک دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے اور یہاں پہ میں نے بادام اور کاجو کا پیسٹ ریڈی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سائٹ پہ رکھ لیجئے اور ساتھ ہی گرین چیلیز اور کورینڈر لیفز کا بھی پیسٹ رکھتی ہے بنا کے تو یہ جو دونوں پیسٹ ہم نے بنایا ہے یہ ہمیں بعد میں کام آئیں گے اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تاکہ آپ پہلے ہی ان کی پرپیرشن کر کے ان کو رکھ لیں سائٹ پہ تاکہ بعد میں آپ کو کوئی جلدی جلدی میں کام نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ پیاز ہمارا ہو چکا ہے براؤن جتنا ہمیں کرنا تھا اب آپ پلیٹ میں اس سارے پیاز کو نکال کے سائٹ پہ رکھ لیجئے یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پیاز ہم نے نکال لیا آپ دیکھ سکتے آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیجئے اور اسی آئل میں ہم چکن ایڈ کریں گے مزید آئل ایڈ نہیں کریں گے تو اب چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے چکن کو پکا لیں گے جو پانی ہے چکن کا وہ اچھے سے ڈرائے ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں جو چکن کی سمیل ہوتی ہے سرونگ وہ بھی نہیں رہ گی تو آپ چاہئے تو ابھی اس کے اندر جنجر گارلی کا پیسٹ سے ایڈ کر لیجئے میں بعد میں ایڈ کروں گی تو یہاں پہ اچھے سے چکن کو پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ یہ ایڈ سپیشل جو دو ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوئی آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گی کیونکہ ایڈ کا موقع ہے تو ہمیں بہت سارے آپشنز ہو جاتے ہیں ہمارے پاس یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے تو ہم ڈیسائٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کا مائنڈ بلکل کریئر ہو جائے گا کہ آپ کو ہیڈ پہ کیا بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے چکن میں ایڈ کیا خوشبو کے لیے زائکے کے لیے تو ان کی کوانٹیٹی بھی میں نے مینچن کر دی آپ یہ سارے مسالے ایڈ کر لیجئے میں کوئی بھی ایسا مسالہ ایڈ نہیں کری جو آپ کو ایسی لی گھر میں ایویلیبل نہ ہو اس ریسپی میں کوئی بھی ایکسرا مسالہ بھی ایڈ نہیں ہوگا بہت ہی کم مسالے یوز ہوں گے اس ریسپی میں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے دس منٹ چکن کو پکانے کے بعد چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے مزید اس کو پانچ سے دس منٹ آپ پوٹ پکا لیں گے تاکہ فورٹی ٹو ففٹی پرسن چکن ایسی ہی کوک ہو جائے پھر بعد میں مسالے میں ہم جب بھنائی کریں گے تو تب اچھے سے پک جائے گا تو یہاں پہ پانچ منٹ مزید اس کو کک کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ایڈ کر لیجئے گرم مسالہ ون ٹی سپون چلی فریکس ایڈ کر لیجئے ریڈ چلی پاورڈر وغیرہ کلر والا کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا جو چکن کورما ہوتا نورمل اس کے اندر ریڈ مسالہ وغیرہ سب ایڈ ہوتا ہے بات میں ڈیفرنٹ چکن کورما کی ریسپی اس کے اندر آپ نمک ایڈ کر لیجئے اپنے ذائقے کے مطابق جتنا آپ کو کھانا پسند ہو اچھے سے مکس کر لیجئے مسالوں کو اچھے سے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکا لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی دہی میں نے آپ پھینٹ کے نہیں لیا دہی آپ نے بلکل ایسے ہی ایڈ کرنا تاکہ جو بات میں بنائی کے بعد دانہ دانہ یہاں پہ کورما میں نظر آئے دانہ دار کورما بن کے ریڈی ہو اس وجہ سے آپ نے دہی پھینٹ کے ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے آپ یہ گرین جیلی اور جو کورینڈر لیوز کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو پکا لیں گے میڈیم فلم پہ اور ابھی تک اگر آپ کو میری یہ ایڈ سپیشیل کورما کی ریسپی پسند آ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے تو اب آپ دیکھ سکتے کہ جو ہم نے دہی اور گرین جیلی کا پیسٹ ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے بادام اور کاجو کا پیسٹ ریڈ کیا تھا وہ سارا پیسٹ تقریبا ایک کپ ہوگا تو میں سارا ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا جو گریوی ہے وہ تھک ہو جائے گی کیونکہ کور میں کی جو گریوی ہوتی ہے وہ تھک ہی ہوتی ہے اس کو تھک کرنے کے لیے بادام اور کاجو کا پیسٹ ایڈ کیا جاتا ہے میں نے آپ کو کونٹیٹی پہلے سارٹنگ میں ہی بتا دی تھی آپ نے کتنی رکھنی ہے تو یہاں پہ وہ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ نیچے جلنا سارٹ ہو جائے گا جیسے گریوی تھک ہونے سارٹ ہوگی آپ کا مسالہ جلنا سارٹ ہو جائے گا تو آپ دھیان رکھئے گا اس کے بعد جو ہم نے انین فرائیڈ نکال کے رکھا تھا سارٹنگ میں وہ ایڈ کر لیجئے پیاس ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے آپ اس کو پکا لیجئے میٹیم ٹو لو فریم پہ اچھے سے مکس کرتے رہیے گا تاکہ جلے نہیں مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کافی تک ہو جائے گا تو اسی سٹیج پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے جب چکن بھونا تھا اس کے بعد ہم نے آئل ایڈ نہیں کیا تھا ہم وہی پیاس والا جو ہم نے سٹارٹنگ میں آئل ایڈ کیا تھا وہ ہی ہوس کر رہے تھے ابھی ہم اس سٹیج پہ مسالہ کی بھونای کرتے ٹائم آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ایک کپ پانی ایڈ کر لیا بچے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کوربے میں بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی گریوی تھک تھک ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں آپ ایک کپ پانی ایڈ کیجئے گا اور اچھے سے اس کو دس منٹ پکا لیجئے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا کورما ہو جائے گا بلکل ریڈی اب آپ اس کو گارنش کر لیجئے کوئینڈر لیوز اور گرین جیلے اس کے ساتھ اس کے بعد سرف کر لیجئے تو یہاں پہ ہمارا یہ مزیدار چکن کورما ہو چکا ہے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جائے بلکل ایسی مزیدار ریسیپی ہے یہ اپنے گھر میں ضرور رائے کیجئے گا تو اب چلتے ہیں پھلاو کی طرف تو پھلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن پھلاو کی ریسیپی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئے کر رہی بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایرینیٹ کر لیں گے چکن کو تو اس کے لئے میں نے آپ ایک گرین چیلی جنجر کارلی کا پیسٹ اور تھوڑے سے مسالی آئٹ کریں گے یہ ساری کھڑی مسالی جو میں نے مینچن کیا ہے یہ آئٹ کر لیجو اس کے بعد دہی آئٹ کر لیجو 4 تیبل سپون دہی آئٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے چکن کو آپ نے اچھے سے مہرینیٹ کر لیں اس سے پہلے تھوڑا سا بلیک پیپر پاوڈر بھی ساتھ ہی آئٹ کر لیجو اچھے سے اس کو مکس کر لیجو چکن کو تاکہ سارا جدہ ہی ہیں وہ چکن پرچھے سے لگ جائے چکن کو مہرینیشن کے لیے آپ رکھ لیجئے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے آئل ایڈ کر لیا تھا 3 to 4 تیبل سپون ساتھی پیاز ایڈ کر لیا تھا دو سے تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز یہاں پہ لیا اچھے سے پیاز کو براؤن ہونے تک پکا لیں گے تو یہاں پہ پیاز کا کلر کافی چینج ہو چکا تو تھوڑا سا پیاز آپ نکال کے سائٹ پہ رکھ لیجئے یہ ہمیں بعد میں کام آئے کا اور ساتھی جو ہم نے چکن میری نیشن کے لیے رکھا تھا وہ بھی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو چکن ایڈ کر دیا میں نے تو اب چکن کو ہم نے اچھے سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکا لینا ہے تو آپ چکن کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیجئے دس منٹ کے بعد آپ چک کر سکتے ہیں کہ ابھی کافی پانی ہے چکن میں تو ساتھی اس میں گرین چلیز ایڈ کر لیجئے تھوڑا سا نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجئے کوئیندر پاورڈر کیومن پاورڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ چلی فلیک یہ سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو پکا لیں گے بھون لیں گے ابھی پانی ہے تو یہ جو پانی ہے اس کو بھی کافی ڈرائے کر لیں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے بھاگ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی تھا چکن میں وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے سرفیس پہ کافی آئل بھی آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو میں چھے کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں تین کپ چاول لے رہی ہوں تو آپ چاولوں کی کوانٹیٹی کے حساب سے ہی پانی ایڈ کریں پانی کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لئے پکنے کے لئے اُبلنے کے لئے رکھیں گے پانی یہاں پہ اچھے سے پک چکا ہے ابھی آپ پانی کو ٹیسٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کو نمک کی کمی لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے چاول جو بھگو کے رکھے تھے 15 منٹ پہلے وہ ایڈ کر لیں گے چاول کو آپ نے ایڈ کرنے سے 15 منٹ پہلے بھگو کے رکھتے ہیں تو تین کپ چاول ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لیا اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد 10 منٹ کے لئے پکنے دیں گے تاکہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ ڈرائے ہو جائے پھر دم دیں گے چاولوں کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے جو تھوڑا پت پانی تھا وہ بھی بالکل ڈرائے ہو چکا ہے میڈیم تو لو فلیم پہ پکنے کے بعد تو اب آپ چاولوں پہ دیسی گھی ایڈ کر لیجئے اس سے بہت اچھی خوشبہ اور ذائقہ آئے گا چاولوں میں اور ساتھ ہی کرینڈر لیوز اور گرین چیلیز ایڈ کر لیجئے کور کر لیجئے اور 10 سے 15 منٹ کے لئے اس کو لو فلیم پہ دم دے کے پکنے کے لئے رکھ دیجئے چاولوں کو اور اگر آپ نے اس پلاو کی ریسیپی کو فول ڈیٹیلز میں دیکھنا ہے تو آپ میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب 10 سے 15 منٹ کے بعد چاول ہو جائیں گے بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ کورمہ اور پلاو کی ریسیپی بہت پسند آئے گی اس اید آپ نے ضرور یہ دونوں ریسیپیز کو ٹرائے کرنا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگیں تو اب آپ انجوائی کیجئے ایٹ سپیشل کورمہ اور پلاو کی ریسیپی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی